بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں چٹپٹے پکوان میں آج مینگو سے تیار کریں گے ایک زبردستہ ڈیزرڈ جو کہ آسان ہونے کے ساتھ ساتھ مزیدار بھی ہے آپ اسے عید پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ عید پر شیر خورمہ یا پھر کھیر مکس بناتے ہیں اس دفعہ اس مینگو ڈیزرڈ کو بنائیے گا انشاءاللہ یہ آپ کے فیملی میمبرز کو ضرور پسند آئے گا ریسپی کو اینٹر دیکھیں اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر دیں تو چلیں جی جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک پتیلی میں میں نے لے لیا ہے آدھا کلو کے قریب دودھ دودھ ابلہ ہوا یا بغیر ابلہ ہوا کوئی بھی لے سکتے ہیں تین ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی میں چینی اور تین ہی ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی میں کسٹیٹ پاورڈر کسٹیٹ پاورڈر آپ مینیلا یا پھر مینگو پاورڈر استعمال کیجئے گا اس کے علاوہ کوئی بھی فلیور آپ کو اس ڈیزرڈ میں استعمال نہیں کرنا برزی دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ کسٹیٹ اچھے سے دودھ میں ڈیزولو ہو جائے اور اس میں کوئی بھی کٹلی باقی نہ رہے اب فلیم کو آن کریں گے اور مسلسل چمت چلاتے ہوئے ہم یہاں پر کسٹیٹ کو پکا لیں گے یہاں تک کہ یہ اچھے سے ٹھیک نہیں ہو جاتی اور کریمی نہیں ہو جاتی تو کسٹیٹ کی کنسسٹنسی ہم نے پتلی ہی رکھنی ہے بس اتنی کہ سپیچولا اس میں اچھے سے کوٹ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ گاڑی نہیں ہے فلیم کو آف کر دیں اور کسٹیٹ کو اچھے سے ٹھنڈا ہونے دیں اب یہاں پر میں آم کا استعمال کروں گی آم جو آپ لے لینا ہے اچھا پکا ہوا اور میٹھا استعمال کرنا ہے اور ایسے آم کا انتخاب کریں جس میں سے اچھا خاصا پلپ نکلائے تو گرمیاں چل رہی ہیں اور اچھا ٹھنڈا میٹھا کھانے کا ہر کسی کا دل کرتا ہے یہ میٹھا بنانا بہت ہی آسان ہے اور گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزوں سے آپ اسے بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں آم کا چھل کا ریموو کرنے کے بعد میں اس کے رفلی سے کیوب کر لوں گی کیونکہ یہاں پر مجھے اس کی ایک پیوری بنانی ہے آم کاٹنے کے بعد اس کو ڈالیں گے ایک مکسی کے جار میں اور بغیر پانی شامل کیے ہم اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں یہاں پر آپ نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ایک کترہ بھی شامل نہیں کرنا اور آم کو کاٹنے سے پہلے آپ کوشش کریں فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو بس جی اس کی ایک پیوری یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اور کسٹڈ جو میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہے دونوں چیزیں ٹھنڈی ہونی چاہیے تب بھی آپ نے ان کو کمبائن کرنا ہے آپ اس میں مکس کرنا ہے اگر گرم کسٹڈ میں آپ نے آم کی پیوری کو شامل کر دیا تو دودھ فوراں سے پھٹ جائے گا اور کسٹڈ کی کنسسٹنسی بلکل پتلی ہو جائے گی تو کوشش کریں کسٹڈ بھی اچھا خاصا ٹھنڈا ہو اور آم بھی آپ نے ٹھنڈا ہی اس میں ڈالنا ہے اور دونوں چیزوں کو ویل کمبائن کرنے کے بعد یعنی کہ اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد فوراں سے فریزر میں رہ دیں تاکہ یہ کسٹڈ اور مہنگو اچھے سے سیٹ ہو جائے چلیں جی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ایک باؤل میں میں لے لوں گی ایک کپ کے برابر ملائی یہ وہی ملائی ہے جن لوگوں کے گھروں میں کھولا دودھ آتا ہے ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ یہ ملائی کیسے نکالی جاتی ہے اگر ملائی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو پھر ٹیٹرا پیک کی کریم کا استعمال کر لیں تقریباً ایک کپ کے برابر اب اس میں شامل کروں گی میں چینی دو ٹیبل سپون آپ چاہیں تو پیسی ہوئی چینی کا استعمال کر لیں اس کے علاوہ آپ اس میں کنڈینس ملک بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہنی یعنی کے شہد کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چینی کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی ڈائی فروٹس تقریباً دو ٹیبل سپون پستا کاجو اور بادام کو میں نے بلکل باریک سا کاٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں استعمال کروں گی اس ڈیزرٹ میں بریڈ کا تو بریڈ میرے پاس بیکری والی ہے یہ میٹھی بریڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بریڈ آتی ہے جو سینڈویچ بریڈ ہوتی ہے وہ نمکین ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں لینی ورنہ ڈیزرٹ کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو کوشش کریں بیکری والی بریڈ لیں اور اس کے کناروں کو اس طریقے سے آپ لوگوں نے علاوہ دہ کر لینا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھ دے جائیں گے اور بریڈ جتنے آپ کو ضرورت ہوں گے اسی حساب سے بریڈ آپ لے لیں میں یہاں پر تقریباً چار سے چھے بریڈ کا استعمال کر رہی ہوں اب بریڈ اٹھائیں گے اور اس پہ لگائیں گے کریم جو کہ ملائی جو کہ ہم نے بنا کر رکھی ہوئی تھی چینی اس میں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب دیکھیں ایک سے دو ٹیبل سپون آپ لوگوں نے اس پہ یہ کریم اپلائی کر دینی ہے اور کریم لگانے کے بعد ہم دوسرے بریڈ کی مدد سے اس کو کور کر دیں گے تاکہ بریڈ یہ ساری کریم ایبزورب کر لے اور تھوڑا سا نرم بھی پڑ جائے فوراں فوراں سے آپ لوگوں نے بریڈ کی کٹنگ شروع نہیں کر دینی بلکہ اس طریقے سے آپ کریم لگاتے جائیں اور ایک سائٹ پہ بریڈ کو رکھتے جائیں تقریباً پانچ منٹ کے بعد جب بریڈ اچھے سے نرم پڑ جائے گا تب آپ لوگ اس کی کٹنگ کریں اور اس کی کٹنگ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں میں ان کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ رہی ہوں اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ رہی ہوں ایک بریڈ کے تقریباً میں چار ٹرائنگل کٹ لوں گی دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کو نٹس اور کریم نظر آ رہے ہوں گے اب کیا کریں گے ایک ڈیش کو ارینج کریں گے ان بریڈ کی مدد سے کوئی بھی ڈیش لے لیں گھر والی سکوائر یا راؤنڈ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اور بریڈ کے سلائیسز کو اس طریقے سے آپ لوگ ارینج کر لیں تاکہ یہ ڈیزرڈ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے اب جو آم اور کسٹڈ کا مکس ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو بریڈ کے اوپر ڈالیں جس سے بریڈ اچھے طریقے سے کور ہو جائے اب یہ مکچر آم اور کسٹڈ والا کمپلیٹلی تھنڈا نہیں ہوا مگر میں نے کیونکہ ویڈیو بنانی تھی اس لئے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آپ نے اسے اچھا خاصا تھنڈا کرنا ہے تب ہی آپ نے اس کو بریڈ کے اوپر ڈالنا ہے بہترین سا ڈیزرڈ ہمارا تیار ہے اس کو اچھا خاصا تھنڈا کریں اور پیس سرف کریں یقین کریں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو ریسے بھی اچھی لگے لائک کر دیں چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں میں سب لوگوں کو جواب دیتی ہوں آپ کو بھی ریپلائے کروں گی تو اپنا ہم بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان